اگلی نماز ہے نماز جنازہ نماز جنازہ فرض کفایہ ہے کہ ایک نے بھی پڑھ لی تو سب بری زمہ ہو گئی ورنہ جس جس کو خبر پہنچی تھی اور اس نے نہیں پڑھی تو گناہگار ہوا اس کی فرضیت کا جو انکار کرے وہ کافر ہے اس کے لیے یعنی نماز جنازہ کے لیے جماعت کا ہونا شرط نہیں ہے ایک شخص بھی اگر پڑھ لے تو فرض ادا ہو گیا نماز جنازہ واجب ہونے کے لیے وہی شرائط ہیں جو کہ اور نمازوں کے لیے ہیں یعنی قادر بالغ آقل مسلمان ہونا ایک بات اس میں زیادہ ہے یعنی اس کی ادائیگی کے لیے موت کی خبر کا ہونا شرط ہے یہ نماز زیادہ تر مرد ہی پڑھتے ہیں عورتیں بھی پڑھ سکتی ہیں لیکن اس کے لیے بھی وہی شرائط ہیں کہ اگر عورتوں کے لیے الگ جگہ ہو نماز جنازہ کا طریقہ یہ ہے کہ کان تک ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہتا ہوا ہاتھ نیچے لائیں اور ناف کے نیچے حسب دستور باندھ لیں سنا پڑھیں یعنی سبحانک اللہمہ یہ پڑھئے پوری پھر بغیر ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر کہیں اور درود پاک پڑھتے پڑھیں بہتر وہی درود پاک ہے جو کہ نماز میں پڑھا جاتا ہے یعنی کہ درود ابراہیمی اور اگر کوئی اور درود پاک بھی آپ پڑھ لیں تو ابھی کوئی حرج نہیں ہے پھر اللہ اکبر کہہ کر اپنے اور میت اور تمام مومنین اور مومنات کے لیے دعا کریں اور بہتر یہ ہے کہ وہ دعا پڑھیں جو کہ بتائی گئی ہیں دعا ما سورہ ان کو اچھی طرح سے یاد کر لیں اور پڑھیں لیکن کوئی بھی دعا پڑھی جا سکتی ہے جو کہ مورے آخرت سے متعلق ہو کوئی بھی دعائیں جو کہ آخرت کے بارے میں ہیں مغفرت اور بخشش کے بارے میں ہیں وہ تمام دعائیں بھی پڑھی جا سکتی ہیں